اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں کیسے جا رہے ہیں آپ سب لوگوں کا رمضان میری طرح سے سب کو رمضان کا دوسرا اشرف بہت بہت مبارک ہو تو یہاں بھورا ہے ڈینر کا ارینج مکس ویجیٹیبلز بنائی تھی جس میں کیبچ تھا کیپسکم تھی اور پٹیٹوز تھے تو یہ مجھے اچھی لگتی ہے ویسے مجھے پٹیٹوز نہیں اچھے لگتے کیپسکم اور کیبچ کا سالن بناو تو وہ بہت اچھا بنتا ہے اور وہ کیونکہ گھر میں باقی سب کی فرمائش تھی تو اس میں پٹیٹوز زیاد کرنے تھے تو وہ کیے ویسے تو جب یہ ویجیٹیبل خالیا بناو نا لائک کیپسکم اور کیبچ بناو نا تو اس کے اندر آپ سوسیز ڈال دو سویا سوس اور سرکہ ڈال دو تو وہ بہت اچھا ٹیسٹ اس کا آتا ہے کہ آپ لاس میں وہ ڈال دو مجھے بیسکلی چائنیز فوڈ پسند ہے تو میں چائنیز جتنے بھی فوڈ سے ہم پہ ایکسپیریمنٹ بھی کرتی رہتی ہوں لائک ایکسپیریمنٹ نہیں میں اتنی وہ فوڈی بھی نہیں ہوں برٹ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کو نئے طریقے سے بنانے بھی کوشش کرتے ہوں جب اگر کبھی بنا ہوں تو وہ اچھا ٹیسٹ میں نے ایک دفعہ یہ ٹرائی کیا تھا تو بہت اچھا ٹیسٹ آیا تھا حالانکہ یہ چائنیز فوڈ جب بھی آپ کچھ بنا رہے ہیں اس میں یہ سوسیز کی ضرورت پڑتی ہیں برٹ کہتے ہیں کبھی کبھی پنجابی میں بھی چائنیز طرقہ لگ جائے تو اس کا بھی ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے تو خیر ہر ایک کا اپنا فوڈ کا ٹیسٹ ہے تو میرا اپنا ٹیسٹ ہے تو میں نے آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے کہ ایسا کرنے سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو خیر میں جا رہی تھی اپنے کام پر تو جب میں گئی ہوں تب ویدر بلکل ٹھیک تھا بارش نہیں ہو رہی تھی اچھا تھا ویدر بارش نہیں ہو رہی تھی اور اس کے بعد جیسے میں وہاں پہنچی ہوں تو وہاں پہ بارش سٹارٹ ہو گئی ہے اور پورا دن بارش ہوتی رہی ہے تو جب میں یہاں سے گزرتی ہوں یہ انکل یہاں کھڑے ہوتے ہیں اور مجھے اتنی یہ چیزیں فیسینیٹ کرتی ہیں نا کہ ایکٹریکٹیو ہوتی ہیں ایسی کالرفول سی چیزیں اور وہ ہوا سے گھومنا ان کا مجھ سے مجھے آج تک پتا نہیں چلا ہے ان فین کو کہتے کیا ہیں پیپر فین ہوگا کیا ہوگا کہ مجھے آج تک نہیں اس کا نام پتا چلا اگر آپ میں سے کسی کو اس کا نام پتا ہے تو مجھے بھی ضرور بتائیے گا تو یہ دیکھے کام کیا اس کے بعد جب رات نکلی ہو تو بارش ہلکی ہو گئی تھی بارش ہو نہیں رہی تھی بٹ ہر ہر طرف پانی تھا اور پانی بس کہتے ہیں نا میں نے آپ کو لاسٹ ویلوگ میں بتایا تھا کہ مجھے صرف بارش دور سے پسند ہے بارش میں بھیگنا یا مجھے تھوڑا سا بھی پانی آج جب مجھے ایڈیٹیشن ہونا شروع جاتی ہے تو خیر اس کے بعد میری بس آئی تو میں گھر کے لئے نکل پڑی تو راستے میں یہ دیکھے پانی چک کریں کتنا زیادہ پانی تھا ابھی تو یہ کم ہو چکا تھا ورنہ یہاں پہ پانی بہت زیادہ ہوتا ہے اور اگر جو بندے بائک پہ جا رہے ہیں ان کے لئے یہ کتنا پرابلم ہوگا ان چیزوں کے لئے کچھ لوگوں کے تو گاڑیوں میں بھی پانی چلا جاتا ہے تو خیر اللہ اللہ کر کے میں تو اپنے گھر پہنچ گئی اور اس کے بعد آ کے ریسٹ کیا تھوڑا ٹائم پھر نماز پڑی عشاء کی اور نماز کے بعد پھر آپ کو تھوڑی سی کریبنگ ہوتی ہے کسی نہ کچھ چیز کی تو فرائز بنایا تھے تو پھر میں نے وہ ٹیسٹ کیے تو ماما نے بنایا تھے تو بسی میمہ بلکل بھی وہ نہیں لیتی ہے نمک مرچ بلکل بھی نہیں کچھ بھی نہیں وہ بہت ہی لائٹ فوڈ پسند کرتی ہے سپائسی بلکل بھی نہ ہو تو یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی بیمار نے کھانی ہے تو اسی لیے تھوڑا سا بیچسکہ ضروری تھا تو یہ نیکس ڈے سٹارٹ ہو چکا تھا اور میں نے کچھ آرڈر کیا تھا پارسل میرا وہ مجھے ریسیب ہو گیا تھا تو اس کی انپیکنگ ہو رہی ہے تو یہ آئل پوٹل تھی جو کہ میں نے دراز سے آرڈر کی تھی کافی دن پہلے کی تھی بٹ یہ مجھے لیٹ پارسل ریسیب ہوا تو اچھی تھی کالٹی بھی اچھی تھی بٹ نا جو چیز میں چاہ رہی تھی اس طرح نہیں تھا بٹ اس کے بعد میں نے بنائے تھے پٹیٹوز بولز وہ میں نے بنایا تھے موما نے بنایا تھے تو اچھے بنے تھے فرسٹ ٹیم ہم نے ٹرائے کیا تھا تو اس کے اندر پٹیٹو بوائل کر کے تو اس کے اندر پٹیٹو بوائل کر کے ایک کیبیج ڈالی تھی بلکوٹ باریک باریک چوب کر کے اور کچھ ایک مسالے ڈالے تھے لائک کر سالٹ ڈالا تھا ریڈ چیلیز ڈالی تھی اور گرین چیلیز بھی کچھ ڈالی تھی چوب کر کے تو یہ اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا ہے کون فلور اور اس کے بعد کچھ آئل ڈالا تھا اور اس کو اچھا طریقے سے بنا لی تھی جیسے آٹا نہیں گونتے اس طریقے سے اس کو یہ کر لیا تھا کہ مکس کر لیا تو اس کو اچھے گئے تھوڑا سے ہارڈ ہوتا ہے یہ جب آپ ڈالتے ہو فلور تو اس سے تھوڑا سا یہ ہارڈ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آئل لے کے ہاتھوں پر لگا کے تو یہ بولز بنا لی تھی اس طرح اور اس کے بعد اس کو ڈریکٹلی فرائے کر لیا تھا کہ کچھ ایگ گویرہ کچھ بھی اس کے اوپر ہم نے نہیں لگایا تھا نہ بریڈ کرمز کیونکہ اس کے اندر کون فلور تھا اور یہ بہت کرسپی بنے تھے فرسٹ ٹائم بنایا تھے بٹ بہت اچھا ٹیزتہ آپ بھی ضرور ٹرائے کی جائے گا اور ایزی ہیں کہ جلدی لی آپ کا کچھ ٹائم شوٹ ہو تو آپ کا یہ بہت جلدی ریٹی ہو جائے گا اب تو جیسے رمضان ہے تو ڈیلی کچھ نہ کچھ ایسا بن نہیں رہا ہوتا ہے بٹ میں گھر پہ نہیں ہوتی ہوں تو اس ٹائم میں کوئی چیزے ریکارڈ نہیں کر سکتی ہوں چلے میں آپ کے ساتھ اپنی شیئر گروہ سے پہلے کچھ لی تھی ٹماتو کیچپ لی تھی اس کے بعد میونیز لی تھی اور ہم نے اس کے اندر ڈالی تھی چلی گارلک سوس تو یہ آپ اپنی سابسیٹ بنا سکتے ہیں ہم نے یہ بھی تھوڑی سی بنا کے ٹیسٹ کی تھی بٹ یہ اچھی بنی دی اس کے لئے سوس تو آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق اس میں کچھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے اسی سابسیٹ بنایا تھا بٹ اچھا تھا اس کے ساتھ بالس کے ساتھ تو یہ بہت اچھا لگ رہا تھا اور ویسے بھی بالس کے اندر آپ چیز پہ ایٹ کر سکتے ہو ہمیں چیز کچھ زیادہ پسند دی ہے اسی لئے ہم نے اس میں ایٹ نہیں کی تھی پہلے ہم نے ایک بار بنایا تھا ایسی تھے وہ بٹ اس کے ساتھ چیز ایٹ تھی تو چیز ایٹ کی تھی تو وہ اچھے نہیں لگ رہے تھے کچھ چیزوں کچھ چیزوں کا وہ ٹیسٹ اس کا بھی ختم کر دیتی ہیں تو اس کا خیاد ویجیٹیبل سی ہے کچھ وجہ سے اس کا وہ ٹیسٹ اس طرح نہیں آرہا تھا اور یہ میں اس دن اس سے نیکسٹے تھا یہ تب میں چاہ رہی تھی اپنے کام پر تو اس دن گھر سے جب میں نکلی ہوں تو موسم صحیح تھا جیسے تھوڑا سا آگے گئی ہوں تو پیدر جیدے کتنا چینچ لگ رہا تھا مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے آسمان اس طرح بارش جب ہوتی ہے تو پھر کہتی ہوں یہ بارش ہو گئی تو خیر اچھا موسم تھا اور اس دن پھر سٹیل بارش ہوئی ہے رات تک ہوئی ہے یہ دیکھیں راستے میں ہی بارش سٹارٹ ہو گئی تھی میں نے آپ کو دکھایا تھا جب میں نکلی ہوں تو بلکل ٹھیک تھا اور جیسے ہی میں تھوڑا سا آگیا میں جوڑی ہوں تو بیدر چینجو گیا اور جیسے بس آئی ہے تو بارش سٹارٹ ہو گئی تھی اور ایک دم سے اتنی تیز بارش ہوئی تھی یہ دیکھیں اب ایسا لگ رہا ہے جیسے پہلی کتنی زیادہ بارش تھی حالانکہ پہلے بھی بارش ہوئی ہے اس سے پہلے بھی جزن ایک دو دن پہلے ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی بارش ایسے رہی ہے بٹ ایک دم سے تیز بارش ہوئی ہے نا کہ لگ رہا تھا کہ پہلی کتنی زیادہ بارش ہو گئی ہے تو خیر اس کے بعد میں نے میرا فل ڈے بیزی گزرا اور بارش تب بھی ہوتی رہی ہے بڑھ شام میں رک گئی تھی افتاری ٹائم تو پھر افتاری کی افتاری میں ادھر ہی کر لیتی ہوں تو ایسے ٹائم گزر جاتا ہے یہ دیکھیں بلکل ہلکل کے بارش تب بھی ہو رہی تھی حالانکہ یہ ٹائم تین سے چار کا ٹائم تھا میرے خیال سے تو اس کے بعد یہ رات کے ٹائم میں جب واپس جانے لگی ہوں تو اسی طرح سے گزر یہ لائف دیکھیں میں کتنی بیزی جا رہی ہوں دیکھنے میں سب کو یہ لگ رہا کہ کوئی بیزی نہیں ہے فارق بندی ہے بڑھ واقعی میں لائف بہت بیزی جا رہی ہے اور اسی بیزی لائف میں ٹائم نکالتی ہوں ویڈیو بناتی ہوں اور آپ لوگ ساتھ اپنی روٹین شیئر کرتی ہوں میں تو جیساکہ ڈیلی روٹین شیئر کروں بڑھ پھر بھی ڈیلی نہیں ہوتی ہے تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں روزانہ ویڈیو اپنی اپلوڈ کیا کروں اور آپ لوگ ساتھ اپنی ساری روٹین شیئر کیا کروں تو جیسے ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اپنا بہت خیار رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ